اور آج کا جو ہے وہ تو لاسٹ سیشن میں جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا جو کے پی آئیز آف پی پی سی کے بیسک کی پرفارمس انڈیکیٹرز کیا ہیں جو کہ ہم یوز کر رہے ہوں گے جس کی بیس پہ جو ہے ہم کسی بھی جو ایک ایڈورٹائزنگ کنسول ہے اس کے اندر اپنی چلنے والے جو ایڈز ہیں اس کی پرفارمس کو مئیر کر رہے ہوتے ہیں تو لاسٹ لیکچر میں جو ہے ہم نے اس کو ڈیٹیل میں دیکھا تھا تو آج جو ہے وہ انشاءاللہ فردر آہ کیمپین مینجر میں جو ہے آہ ریل ٹائم جو ہم آہ کسی بھی اکاؤنٹ کی اوپر کیمپینز کر رہے ہوتے ہیں تو آہ ان کیمپینز کو کریٹ کرنے کے پروٹوکولز اور اس کے علاوہ جو ہے وہ نامن کے لیچر کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ہم چیزیں دیکھ لیں گے اور ساتھ ساتھ جو بھی جو ہے وہ ایڈز سپارٹ چیزیں آتی رہیں گی ریلیٹڈ تو وہ ہم انشاءاللہ اس کو ڈسکس کرتے رہیں گے آہ باقی آپ جو ہے وہ کوئی بھی کوئیسٹن ہو آپ فوران ایڈز سپارٹ پوچھ لیا کریں یا پھر یہ ہے کہ ان دینڈ آف تی سیشن تو آہ ٹائم ہوتا ہی ہے یا پھر آپ تب پوچھ لیا کریں تو جیسے آپ کو جو ہے وہ ایزی لگے ویسے آپ کوششن پوچھ لیا کریں تو ہم آج آتے ہیں اپنے جو ہے وہ ایڈورٹائزن کنسول کے اندر آہ کیمپین مینیجر اچھا جی آہ لاسٹ ٹائم تو جو ہے وہ ہم نے جو جیزیں ڈسکس کی تھی ان کی مدد سے جو ہے وہ آج اس کو کنٹینیو کریں گے آہ اچھا اس سے پہلے کہ ہم جو ہے وہ آہ کیمپینز کرییشن کی طرف جائیں اور آورال جو ہے وہ کیمپینز کو دیکھیں اس سے پہلے جو ہے وہ ایک آپ کو یہ لیفٹ سائیڈ پہ نظر آ رہے ہوں گے پورٹ فولیوز ٹھیک ہے آہ یہ جیسے سیلیکون سٹریچ لیڈ کا ایک پورٹ فولیو ہے آہ ڈرائر آرگنائزر کا ایک پورٹ فولیو ہے تو پورٹ فولیو بیسکلی کیا ہوتا ہے آہ کیمپین مینیجر کے اندر جو پورٹ فولیو ہے یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کمپیوٹر کے اندر جیسے آپ کا فولڈر ہوتا ہے فولڈر آپ کیوں بناتے ہیں تاکہ آپ اپنے ڈیٹا کو آرینج کر سکیں آہ اس کا ایساچ کچھ ہی آئی مین آپ آہ کوئی ڈریکٹلی پرفارمس کے اوپر ایفیکٹ نہیں ہوتا وہ آپ کی بیڈز کو اوپر نیچے نہیں کر رہا ہوتا وہ کچھ وہ آہ نہیں کر رہا ہوتا یہ جو ہے آپ کی ڈیٹا کو آرگنائز کرنے کے لیے جو ہے وہ پورٹ فولیو ایمپورٹنٹ ہوتا ہے خاص طور پہ جب ایک اکاؤنٹ کے اندر ملٹیپل ایسکی یوز ہوں ڈیفرنٹ پروڈکٹس ہوں ٹھیک ہے تو آپ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ایسکی یوز کے پورٹ فولیو بنا لیتے ہیں اب جیسے یہاں پہ اس اکاؤنٹ کے اندر ڈیو آرگنائزر کی جو ہے وہ پروڈکٹ بھی ہے سلیکان سٹریچ لیڈز بھی ہے تو اگر میں نے جو ہے وہ سلیکان سٹریچ لیڈ کی صرف پرفارمنس دیکھنی ہے تو میں جو ہے وہ سلیکان سٹریچ لیڈ کی اوپر جو ہے وہ کلک کروں گا تو سلیکان سٹریچ لیڈ کا پورٹ فولیو اوپن ہو جائے آہ جی آپ میں سے کچھ پوچھ رہا ہے اچھا تو اسی طرح جو ہے وہ ڈیفرنٹ جو ایسنس ہیں آپ ان کی پرفارمنس کو ایسے دیکھ سکتے ہیں اس میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو سپانسر ڈسپلے اب سپانسر ڈسپلے کیا ہوتا ہے وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کو وہ اس کی جو کیمپینز ہوتی ہوئی وہ پورٹ فولیو کے اندر جو ہے وہ انٹر نہیں ہوتی تھی لیکن ابھی ریسنٹلی جو ہے ایمازون میں آہ آئی مین اللہ کر دیا کہ آپ جو سپانسر ڈسپلے کی کی ہیں ان کو بھی پورٹ فولیو میں کر سکتے ہیں وہ ایسے ہے کہ فر اگر میں نے سلیکان سٹرچ لڈز کا جو ہے وہ پورٹ فولیو سیلیکٹ کیا ہوا ہے اور میں اگر یہ دیکھ رہا ہوں تو اس میں پہلے ہی ہوتا تھا کہ صرف جو سپانسر پروڈکٹ ہو گیا اور سپانسر برینڈ ہو گیا اس کی کیمپینز کا ڈیٹر شو ہوتا تھا سپانسر ڈسپلے کا نہیں ہوتا تھا تو وہ ہمیں جو ہے وہ آہ آئی مین آہ آپ یوں کہہ لیں کہ یا تو ہم نے نامن کلیچر ایسا رکھا ہوتا تھا کہ سپانسر ڈسپلے جو ہے وہ اب یہاں پہ چل نہیں رہی ہوگی یا نامن کلیچر ڈیفرنٹ ہوگا تو اس وجہ سے یہاں پہ وہ شو نہیں ہو رہی تو یا تو اس طرح اس کو فلٹر آؤٹ کر لیتے ہوتے ہیں یا پھر یہاں پہ فلٹر لگا کے اچھا اس سے کیمپینز سے پہلے جو ہے ہم آہ پورٹفولیو کو دیکھ لیتے ہیں کہ اب جیسے یہ سلیکان سٹریچ لیڈز ہے اب لیٹس پوز آپ اسی اکاؤنٹ کے اندر آپ نے کوئی ایکس وائی زی ایک اس کیو لانچ کیا ہے اب اس کی آپ کیمپینز بنانا چاہتے ہیں اب چاہتے ہیں کہ اس کی ساری کی ساری جو پی پی سی کا ڈیٹا ہو وہ ایک سرٹن پورٹفولیو کے اندر ہو تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے ایک نیو پورٹفولیو بنا لیں گے آہ پورٹفولیو کا نام جو بھی آپ کا پرڈکٹ کا نیم ہے جیسے آپ کر سکیں فر ایزمپل ہم نے جو ہے وہ کوئی ایکس وائی زی پرڈکٹ لانچ کی ہے تو اس کا جو ہے ہم نے آہ پورٹفولیو آہ کریئٹ کر دیا ہے اچھا تو اب یہاں پہ جو ہے وہ ہم آ گئے ہیں ایکس وائی زی آہ پورٹفولیو کے اندر اس میں یہ ہے کہ اگر تو آپ کی کوئی آلریڈی اگزسٹنگ کیمپین ہے آپ جس جو ہے وہ آہ ایڈا کیمپین کر کے کسی بھی یہاں پہ کوئی بھی کیمپین ہے آپ سمپلی ایڈ کریں گے تو وہ اس ایکس وائی زی پورٹفولیو میں چلی جائیں گے لیکن اگر آپ کی کوئی اگزسٹنگ کیمپین نہیں ہے آپ جو ہے وہ کیمپین کر رہے ہیں تو سمپلی جو ہے وہ آپ یہاں سے کیمپین کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ ایک ایکس وائی زی آہ پورٹفولیو کے اندر آپ کی وہ کیمپین شامل ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم باقی بات کریں اس میں تو خیر یہ فلٹرز وغیرہ تو وہ ویسے ہی ہیں جیسے باقی تو اگر یہاں پہ ہم کوئی کیمپین ایڈ کر دیں تو اس میں جو ہے وہ باقی جو بجٹ کیپ لگتی ہے وہ سب وہ آپشن بھی جو ہے وہ یہاں پہ شو ہونے لگ دیں تو اینی ہو آپ نے ایسا ہی جو ہے وہ ایک پورٹفولیو بنا کے جو بھی ایکس ویزی پروڈکٹ ہے اس میں آپ نے کریٹ کمپین کر دینی ہے یا پھر آپ جو ہے وہ آہ کیمپین مینجر میں آ کے یہاں سے بھی جو ہے وہ آپ کیمپین کریٹ کرنے کے بعد وہ آپ سے پوچھتے کہ آپ اس کو کس پورٹفولیو میں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو پورٹفولیو میں ڈال دیں ٹھیک ہے تو پورٹفولیو بڑا ہی سیمپل سی چیز ہے اٹس لائک فولڈر جو کمپیوٹر جسٹو ایرنج ڈیٹا آہ اچھا اب لیٹس پوز آپ نے کوئی کمپین کریٹ کرنی ہے تو آپ جو ہے وہ کمپین پہ کلک کریں گے یہاں پہ اور یہاں پہ وہ آپ کو آپشن دے گا ڈیفرنٹ ٹائپس آف کمپین کریٹ کرنے کی ای ٹھنک نیٹ آج کوئی زیادہ ہی سلو ہے آپ کو آواز تو کلیر آ رہی ہے نا یہ جس دن لیٹ سے مجھے لگ رہا ہے کہ آواز میں ڈیسٹورکشن نہ ہوں آہ چلی کنی ایکسٹور ٹائپ کی وجہ سے اس طرح ہوتا تو نہیں ہے کوب باندھی کر دیتا ہے اچھا اینی ہو اس سے پہلے آپشن شوک کرے میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ جو ہے وہ three types of ads ہوتی ہیں ایمازون کے campaign manager کے اندر ایک sponsor product ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ sponsor brands campaigns ہوتی ہیں وہ تیسرا جو ہے وہ sponsor display campaigns ہوتی ہیں اب تینوں ad types کا جو ہے وہ اپنا اپنا objective ہوتا ہے ان کو بھی ہم دیکھ بھی لیتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ تینوں brand types جو ہے وہ ایک ہی objective کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے اس میں جو most wild i mean widely used جو ad type ہے that is sponsored product یہاں پہ i think میں آپ کی better visibility کے لیے لکھ دوں تاکہ جب تک وہ show نہیں کرتا three ad types ہوتی ہیں campaign manager میں جس میں اچھا اس کو میں شارٹ فارم میں لکھوں گا sponsor product چلیں اس کو لکھ لیتا ہوں sponsor products sponsored brands and sponsored display اچھا اچھا ان تینوں کا جو ہے اچھا spelling کو آپ ignore کہیں کارلی sponsored products کے اندر جو ہے یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیں کہ اتنا slow net یہ کیا یا تو cam i think amazon کے انڈ سے issue ہے اچھا sponsor products جو ہے یہ سب سے widely used ad type ہے جس کے اندر specifically specifically جب ہی بھی ہماری جب ہم کوئی product launch کرتے ہیں اس کے بعد جو ہماری سب سے ایک قسم کی priority کے اوپر جو campaigns ہوتی ہیں وہ sponsored products کی ہوتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم اپنے جو ایک قسم کے favorite targets ہیں in the form of keywords یا product targeting یا category targeting وہ ہم یہاں سے target کر رہے ہوتے ہیں اور یہ جو ہے ہماری visibility plus ranking میں directly help کر رہی ہوتی ہے I mean ranking میں جو ہے ہم keywords کو rank جو کر رہے ہوتے ہیں وہ sponsor product میں ہی target کر کے جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں آہ although کے visibility تو سب بھی ad type کے اندر visibility ہے تو دوسرا یہ ہے کہ اس کو use کرنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ brand registry کی بھی ضرورت نہیں ہے sponsored product کو use کرنے کے لیے آپ اگر کسی client کیلئے چلا رہے ہیں یا کسی تو without brand registry بھی جو ہے آپ اس کو use کر سکتے ہیں but to use sponsored brands and sponsored display you must have a professional plan seller central اور اس کے علاوہ آپ کا brand registered آپ seller ہونے چاہیے تو start میں جب آپ وہ کرتے ہیں تو آپ کی وہ نہیں ہوتی بعد میں جو ہے اگر آپ کی brand registry ہے تو آپ کا یہ دونوں sponsor brands and display open ہو جاتے ہیں اور آپ ان کو بھی utilize کر سکتے ہیں maximum جو ہے وہ market جو ہے وہ capture کر سکتے ہیں چلیں شکر ہے یہاں پہ جو ہے ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھیں تو ایس پر ایمازون کے پرموٹ product to shoppers actively searching with related keywords are viewing similar products تو جو ایک سرچ بیس جو advertising ہے نا کہ میں جب لکھتا ہوں جب میں لکھتا ہوں for example تو اس میں جو میرے پاس for example میں نے کچھ بھی سرچ کیا ایزا کسٹمر تمہیں پاس جو زیادہ جو real state ہے وہ اس وقت وہ basically sponsor products کے پاس ہی ہے ٹھیک ہے آہ آلدوں کے top پہ جو ہے وہ sponsored brands ایڈ چل رہے ہوتے ہیں لیکن یہ جو top of search پہ جو آپ کو جو ہے وہ رو نظر آ رہی ہے وہ basically ایک قسم کا یہ sponsor product کے تھوہی target ہوئے ہوئے ٹھیک ہے similarly یہاں پہ نیچے جو ہے وہ ابھی یہاں پہ ویڈیو نہیں چل رہی لیکن یہ یہ بھی جتنی جو رو آ رہی ہے these are being targeted from sponsored products تو جو سرچ بیس جو ہے وہ جب کسٹمر سرچ کر کے آپ کے اوپر آتا ہے تو وہ mostly آپ sponsor product کو ہی utilize آ آئی مین ہو رہی ہوتی ہے اور mostly جو ہم spend بھی کر رہے ہوتا ہے نا تقریباً more than fifty percent around sixty sixty five percent ہمارا even جب ہم rank ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہمارا major جو budget ہے نا وہ یہی پہ spend ہو رہتا ہے باقی جو forty percent ہیں وہ sponsor brands اور display میں ہم distribute کر رہتے ہیں اب sponsor brand کا جو ہے وہ basic جو objective ہے وہ ایک طرح کی brand visibility زیادہ ہے as compared to یہاں سے آپ in term of ranking for example اگر میں ویڈیو کی بات کروں جیسے کہ جو ویڈیو ایڈ ہیں وہ آپ کے sponsor brand سے ہی target ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس میں as such وہ جو ranking juice ہے وہ اس طرح نہیں ہے جو کہ sponsored products کے اندر ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں of course وہ product collections ایڈ ہیں آپ کا store spotlight ایڈ ہے ٹھیک ہے وہ اس کو ہم detail میں دیکھیں گے کہ آپ کیسے جو ہے اپنے store کو advertise کر سکتے ہیں یا اپنے اگر آپ کا store نہیں ہے پھر بھی آپ اگر آپ کے more than three sq use ہیں تو آپ ان کو کیسے advertise کر سکتے ہیں وہ maximum جو ہے وہ real state آپ utilize کر سکتے ہیں for example میں آپ کو example دیتا ہوں کیا ہی ایمین اگر آپ نے maximum real state لینی ہے تو اگر آپ ایک keyword کر گئے ہیں اگر آپ یہاں top پہ آپ کا جو ہے وہ headline add چل رہا ہو نیچے جو ہے وہ sponsor product کا add چل رہا ہو ٹھیک ہے یا پھر اور دوسرا یہ ہے کہ نیچے آپ organic میں بھی show ہو رہے ہوں تو آپ جو ہے وہ ایک add type سے تو آپ ایک ہی دفعہ target ہوں گے but different type سے آپ ایک ہی page پہ آپ جو ہے وہ زیادہ دفعہ وہ ہو سکتے ہیں تو آپ کے جو ہے وہ of course جو traffic ہے وہ increase ہو جائے گی تو اسی لیے جو ہے ہم different add types کو utilize کر رہتے ہیں of course اس میں جو ہے وہ ہم start میں جو ہے وہ ہم sponsor product کے اوپر ہوتا ہے but after one and half month جو ہے وہ sponsor display brand کے اوپر بھی جو ہے وہ maximum وہ کرنے لگ جاتے ہیں depending upon the product ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو sponsor display ہے یہ جو ہے وہ basically on and off amazon کے لیے ہے یہ جتنی بھی sponsor product ہو گئی sponsor brands ہو گئے یہاں پہ آپ صرف on amazon targeting کر سکتے ہیں آپ off amazon targeting نہیں کر سکتے what is on amazon کہ جو amazon کے اوپر customer آ چکا ہے آپ اس کو capture کر سکتے ہیں but sponsor display کے اندر آپ on amazon جو جو کہ ہمارے پاس جو ہے وہ product targeting کا ٹیب ہوتا ہے تو ہم on amazon کو تو target کری سکتے ہیں اس کے علاوہ off amazon i mean وہ customer جو کسی amazon کے ساتھ affiliated website کے اوپر جو ہے وہ گھوم پھر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی جو ہے ہمارا amazon جو ہے وہ ہمارا ایڈ دکھاتا ہے اور وہاں سے جو ہے وہ وہاں سے کلک کر کے ہمارے landing page کے اوپر آتا ہے ٹھیک ہے تو میں بھی آپ کا جو ہے وہ customer amazon کے اوپر نہیں ہے but still you are targeting selected جو ہے وہ affiliate websites and off amazon traffic جس کو آپ amazon کے اوپر لا کے capture کر سکتے ہیں اب اس میں بھی of course جو ہے وہ اگر ہم views remarketing کی بات کریں تو marketing کے اندر جو ہے وہ different طرح کے جو ہے آپ اس کو target کر رہے ہوتے ہیں impression base click base یا پھر conversion base تو اس کو جو ہے ابھی اس طرح کا ایک introduction تھا کہ اس کا جو ہے وہ three types کے basic objectives کے ہیں باقی ہم اس کو جو ہے وہ one by one دیکھ لیں گے اچھا ٹھیک ہے let's suppose جو ہے وہ ہم sponsored product کی جو ہے وہ کوئی campaign بناتے ہیں کہ آپ ایک xyz xyz اپنے product launch کی تو اس میں آپ sponsor product کی کیسے campaigns create کر سکتے ہیں اچھا جو sponsored product ہے نا اس کے اندر sponsor product کی اندر جو ہے آپ کی targeting بھی ہوتی ہے اور manual بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے further manual targeting کی اندر جو ہے وہ آپ کی keyword targeting ہوتی ہے and product targeting جس کو میں short form میں PTA بول دوں گا ٹھیک ہے product targeting add تو یہ دو جو ہے targeting وہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے اچھا سب سے پہلے ہے campaign name it's very important کیونکہ اس کا جو تعلق ہے وہ نامن کلیچر کے ساتھ ہے کہ ایک campaign کا جو ہے وہ proper نام کیا ہونا چاہیے تو it is very important to have a proper name of a campaign اس کی وجہ یہ ہے کہ نامن کلیچر کا ہونا اس لیے اہم ہے یہ ایک تو آپ کے time saving ہوتا ہے کہ for example اب جیسے میں بھی کام کر رہا ہوتا ہوں تو میرے پاس different جو ہے وہ yesterday performance کے screenshot آ رہے ہوتے ہیں تو اس میں مجھے وہ campaign کے نام سے ہی دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا 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 چل رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ campaign کا نام اتنا self explanatory ہوتا ہے کہ اس پہ further جو ہے وہ campaign کے اندر جانے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہوتی باہر صحیح پتہ چال جاتا ہے کہ what's going on inside the campaign تو جب آپ کی پاس خاص طور پر multiple accounts ہوتے ہیں اور ایک account کے اندر multiple products ہوتے ہیں تو اس میں campaign کا name جو ہے وہ ایک قسم کا time saving ہوتا ہے کہ آپ اس کی base پہ جو ہے وہ آپ کی decision کو decision making کو easy کر رہا ہوتا ہے اچھا نامن کلیچر میں ایک اس میں میں journal آپ کو جو ہے وہ format بتا دیتا ہوں of course یہ آپ کی product to product vary کرے گا but you strictly جو ہے آپ اس کو follow کریں سب سے پہلے تو جو ہے وہ آپ کا product name ہونا چاہیے اس کا abbreviation ہونا چاہیے ٹھیک ہے شارٹ فارم لکھتی ہیں آپ نے تاکہ اچھا یہ ایک اس کے علاوہ میں ایک اور اس کی جو ہے جو بہت important چیز جو آپ ابھی دیکھیں گے نا later ہمارے جو audit کے اوپر lectures ہوں گے اس میں اس میں bulk file کے اندر نامن کلیچر کا بہت زیادہ role نظر آئے گا کیونکہ وہاں پہ آپ portfolio کی مدد سے جو ہے نا differentiate نہیں کر پائیں گے ایک product کو دوسری product بھی you must have a unique product name for each of your product تاکہ آپ اس کو bulk file کے اندر identify کر سکیں اگر آپ نے بس وہ random جو ہے وہ نامن کلیچر رکھا ہوا ہے پھر آپ bulk file میں جو ہے پھر وہ آپ کو مشکل ہوگی آپ پھر ایک ایک campaign کو جا کے select کر رہے ہوں گے اور پھر آپ کا ایک تو time waste کرے گا اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا mistake کے chances بھی وہاں پہ زیادہ ہیں اچھا product name ہونے چاہیے کیسے کہ let's suppose silicon stretch lid ہے تو we can call it silicon stretch lid ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی ایڈ ٹائپ ہو اب ایڈ ٹائپ کے اندر جو ہے وہ sponsor product ہے یا sponsor brand ہے یا sponsor display ہے for example ہم sponsor product کی بنا رہے ہیں تو sp اگر جو ہے وہ ہم اس کی بنائیں گے sponsor brand کی بنائیں گے تو یہاں پہ s b لکھ دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد match ٹائپ ڈ remotely ڈế ڈیٹس کریں گے ٹیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے آئے گا ٹارگٹ اب ٹارگٹ میں کیا ہے it can be your keyword it can be your یہاں پہ میں اس کو define کر دیتا ہوں what is a target یہ جو ہے آپ کا keyword ہو سکتا ہے یا پھر asn ہو سکتا ہے یا پھر category ہو سکتی ہے ٹھیک ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک چیز ہوگی ہم اس کو ٹارگٹ بولیں گے تانکہ وہ تینوں چیزیں ایک ہی جو ہے وہ نام کے اندر آجائیں اچھا target کے اندر اگر تو آپ single keyword campaign چلا رہے ہیں تو آپ کے campaign نام کے اندر جو ہے وہ target ہونا چاہیے فار ایزمپل اگر میں stretch lid یا silicon lid کا keyword اس کے اندر چلا رہا ہوں تو میں یہاں پہ campaign name کے اندر ہی silicon lid لے کروں گا ٹھیک مجھے پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ silicon lid کا keyword چل رہا ہے لیکن اگر میں silicon lid کا نہیں چلا رہا بلکہ میں جو ہے وہ پانچھیں keyword ایک ہی campaign میں چلا رہا ہوں تو i will call is top keywords یا top five keywords تو مجھے پتہ چلے گا یہاں پہ ایک نہیں چل رہا ہے بلکہ میری جو top کی keywords ہیں چار پانچ وہ اسی میں چل رہا ہے ٹھیک ہے یہ پھر اس میں اس میں میں کہہ سکتا ہوں اگر میں سب category کو target کر رہا ہوں i will i can call it subcat ٹھیک ہے تو یا یہ کہہ سکتا ہوں یا پھر ایسن targeting ہے تو اچھا ایسن targeting میں آپ نہ بھی کہہیں تو پی ٹی اے تو ایسن targeting ہو رہی ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد جو ہے آپ ڈیٹ لکھ دیتے ہیں جس دن کو آپ نے campaigns create کی تاکہ بعد میں جب ہم جو ہے وہ بلک فائل میں ڈیٹ والے filter کو یا اس میں وہ لگا دیتے ہیں filter لگا دیتے ہیں یا hide کر دیتے ہیں تو آپ کو campaign میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے کب اس کو start کی تھی ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے آپ کی ڈیٹ آ جاتی ہے تو اچھا جیسا کہ یہ silicon stretch lid جو ہے وہ sponsored product کے اندر چل رہا ہے اور میں اس میں for example keyword target کر رہا ہوں سلی کون lid کا اور آئی ڈیٹ ہے جناب سکسٹین دسمبر تو میرا campaign کا نام ہو سکتا ہے تو یہاں پہ میں وہی فارمیٹ یہاں پہ بھی اوکے یہ اس کو کاپی نہیں کر رہا تو ٹھیک اینی ہو کر دیئے اس کے آگے جو ہے وہ میں ٹیسٹنگ لیکھتے تھا ہوں کہ ہم جو ہے وہ ٹیسٹنگ کے لیے campaign بنا رہے ہیں اچھا تو یہ آپ کا جو ہے ایک نام آگیا اب نیکس چاہتا ہے کہ آپ نے اس کو کس portfolio میں ڈالنا بلکہ کام یہ کرتے ہیں کہ ہماری یہ جو پروڈکٹ ہے اٹس ناٹ سلی کون اٹس ایکس وائزی ٹھیک ہے جو بھی ہم نے نیو لانچ کی ہے تو اس کو جو ہے کہاں پہ جانا چاہیے ایکس وائزی پورٹفولیو میں جانا چاہیے انڈ ڈیٹ ہم نہیں ڈالتے ہوتے ٹھیک ہے انڈ ڈیٹ ہمیں نہیں چاہیے یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی برینڈ آویرنس کی جو campaign بناتے ہیں نا اور ہمارا ہمارے پاس دو سو ڈالر کا بجٹ ہے جو کہ ہم نے برینڈ آویرنس پہ لگانا ہے اور ہم نے اس کو جو اگلا بلیک بلیک فرائیڈے سے پہلے جو ایک ہفتہ ہے ہم اپنی برینڈ آویرنس کرنا چاہتے ہیں تو ہم ایک ہفتے کی جو ہے وہ یہاں پہ campaign چلا کے چھوڑ دیں گے وہ ایک ہفتے بعد خود بخود انڈ ہو جائے گی ہمیں اس کو پاس کرنے کی ضرورت نہیں ٹھیک ہے but mostly we don't put an ڈیٹ اچھا ڈیلی بجٹ یہ جو ہے وہ ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے کہ what should be the ڈیلی بجٹ آف آ ڈی کیمپین اس کا میں آپ کو ایک جو ہے وہ رول آف تھم بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے آل دو کہ it would be very depending upon the your pocket size but still جو ہے وہ campaign کا جو ڈیلی بجٹ ہے وہ maximum bid in a campaign multiplied by required number of clicks per day ٹھیک ہے for example ایک silicon lid کیورڈ چلا رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ کم از کم اس میں ڈیلی کی جو ہے وہ پچیس کلکس تو آنی چاہیے اس کا سرچ والی ایم ایسا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اتنی ٹرائفک ہے کہ مجھے اس پہ ڈیلی کی پچیس جو ہے وہ کلکس آنی چاہیے ٹھیک ہے تو اب اس کے لیے اب آپ حال دو کہ ہم بیڈ پہ جا کے بھی دیکھیں گے کہ بیڈ جو ہے وہ کیسے آپ سیلیکٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ کیا کریں گے کہ یہاں پہ اس کی جو آپ نے maximum ڈالی اگر آپ کے ملٹیپل کیورڈ ہیں فر ایزمپل تین چار کیورڈ ہیں ایک کیورڈ جو ہے وہ ایک ڈالر پہ چل رہا ہے دوسرا ون پوائٹ زیرو فائی پہ چل رہا ہے تو اس میں جو میکسیمم بیڈ ہوگی اس کو جو ہے آپ ملٹیپلائی کر دیں گے فر ایزمپل جو اس کیمپین کے جو تارگیٹ ہو رہے ہیں وہاں پہ جو سب سے زیادہ بیڈ ہے وہ پان پوائنٹ زیرو فائیف پاؤنڈ کی ہے تو اس کو آپ ملٹیپلائی کر دیں گے کوئنٹی فائیو کے ساتھ تو آہ یہ آپ کا ڈیلی بجٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے بڈ سٹل یہ آہ سٹارٹ میں بہت جو ہے وہ ہٹن ٹرائل بھی چلتا ہے اپنے کیورڈ کے سرچ پھر بعد میں یہ ہے کہ اگر ایک کمپینز اچھا پرفارم کر رہی ہے تو ہم اس کو آہ آہ بجٹ انکریز بھی کر سکتے ہیں اور اگر ایک کمپین کو ہم نے دیا تو یہ تھا کہ ڈیلی کا یہ آہ تقریبا ستائیس پاؤنڈ سپینڈ کرے لیکن آہ گوئنگ ویری ایکسپینسیو تو ہم اس کو بجٹ کم کر دیتے ہیں آل دو کے آہ آہ بجٹ چلی جاتی ہے بٹ سٹل آہ جو ہے ہم اس کا بجٹ کر دیتے ہیں آل دو کے اگر آپ اس پہ سپینڈ کم کرنا چاہتے ہیں تو یور آہ جو ہے وہ جو بیسٹ ٹارگٹ ہونا چاہیے فائنٹ یونے کے لیے وہ بیڈ ہونا چاہیے نہ کہ بجٹ بٹ آہ جو ہے وہ انسٹینٹ جو آپ کام کر سکتے ہیں آپ اس کا بجٹ کام کر سکتے ہیں کہ ایڈلیسٹ وہ زیادہ سپینڈ نہ ہو لیکن اگر آپ کو اس کے ریل ٹائم جو ہے وہ آپٹیمائز کرنا چاہتے تو آپٹیمائز بیڈ فرسٹ بیفور آپٹیمائزیں آہ کیمپین بجٹ ٹھیک ہے تو اس طرح جو ہے وہ آپ کیمپین بجٹ نکال لیتے ہیں فر ایزمپل ہم جو ہے اس کیمپین کو ٹوینٹی پاؤنڈ کا جو ہے وہ بجٹ دے دیتے ہیں اچھا اس میں جو ٹارگٹنگ ہے وہ دو طرح کی ٹارگٹنگ ہوتی ہے ایک آٹو اور ایک مینویل ٹارگٹنگ آٹو ٹارگٹنگ میں کیا ہوتا ہے اس میں جی 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 پوچھیں question آپ خود کو i think unmute کر سکتے ہیں میں نے سب کو allow کیا ہوا ہے نہیں actually you are going on تو مجھے یہ تھا کہ if it's okay interrupt نہیں کرنا چاہلی تھی مجھے بس اتنا پوچھتا ہے کہ یہ آپ نے بھی بتایا ہے for example ایک keyword کا 1.05 کر کے pound ہے آپ نے سے سے example دیئے تو ہم check کر سکتے ہیں کہ ہر keyword کا کیسا چل رہا ہے خادل در سوال میں موجھے کامل ہے جی پیسی ہے جو ہم نے last time جس کو تھا کہ اس کو الگ کیا جو جو جی جو ہے جی 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 جیaw جی 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 ہم ٹھیک integral دیتے ہیں اس کےست top اس کا ڈیلی بجٹ سیک کرنا ہے تو ہمیں پھر پہلے سے ہی چیک کرنا ہوگا کہ اس کی کیا چل رہی ہے کی ورڈ کی سی پی سی اور پلس جیسے آپ نے کہا جیسے کی ورڈ پر آپ رن کرتے ہو فر ایکسامپل فائٹ ٹاک کی ورڈ تو ان سب کا پھر کس طرح سے ڈیلی بجٹ ہوگیا اگر ملٹیپل کی ورڈ چل رہے ہیں جی اگر ملٹیپل جیسے آپ نے کہا تھا کہ بھی جیسے آپ ایکسامپل دے رہے ہیں نومنکلیچر کو کرنے کے لیے تو اس میں آپ جیسے ڈالتے ہیں صرف یا پھر سیلیکون لیٹ اگر صرف ایکی ورڈ کو ٹاگٹ کر رہے ہیں یا ملٹیپل کی ورڈ ہیں جیسے ٹاپ فائیف تو اس طرح سے کس طرح سے اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے ملٹیپل کی ورڈ چل رہے ہیں فار ایزمپل کی ورڈ ایکس چل رہا ہے کی ورڈ ایکس کی بیٹ جو ہے وہ ون ہے کی ورڈ کی جو بیٹ ہے وہ ون پوائنٹ زیرو فائیف ہے اور کی ورڈ جو زی ہے اس کی بیٹ جو ہے وہ زیرو پوائنٹ نائن زیرو ہے تو یہاں پہ میکسیمم بیٹ کیا ہے ون پوائنٹ زیرو فائیف ون پوائنٹ زیرو فائیف تو اس کو آپ ریفیس پہ طور پہ لیں گے مطلب یہ آپ میکسیمم آپ کو چارج ہو سکتا ہے اور اس کو آپ ملٹیپلائی کر دیں گے نمبر آف ریکوائیڈ کلکس پر دے ٹھیک 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 ہے تو اس کو ساتھ آپ ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کا جو ہے وہ آ جائے گا بجٹ اب اس میں آلدو کے تین کی ورڈ چل رہے ہیں صورت ایں گے اس کے ساتھ سے طور پہ ٹھیک 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 پہ ٹھیک تیج تو ONG unpleasant صورت بھی ٹھیک ٹھیک اس سے کہیں گے اس کے ساتھ آپ مٹ کے ٹھیک do ٹھیکgoہ ہمیں گے ریگ ہر پیشش حیق خود پہ ممک کرز آپ تک آپ کی اللہ وہ اپنی جو ہے وہ سی پی سی جو ہے اس کو بھی جو ہے آپ چیک کر سکتے ہیں وہ ابھی ہم یہ کمپین کرنے کے بعد اس کو دیکھ لیتے ہیں آپ کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا آٹو ٹارگٹنگ جو ہے اس میں آپ موسٹلی ایمازون کے اوپر جو ہے وہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں کہ ایمازون کا جو الگوریتم ہے وہ اپنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوز کرتے ہوئے ان کیورڈز یا ان سسٹمز کے اگینسٹ آپ کی پرڈکٹ کو یا آپ کے سٹور فرنٹ کو دکھاتا ہے جو وہ سمجھتا ہے کہ ان کیورڈز کے اگینسٹ آپ ریلیونٹ ہیں اور آپ بٹ کر رہے ہیں تو اس میں جو ہے آپ اس کو یہ نہیں بتاتے آٹو ٹارگٹنگ میں کہ آپ کو جو ہے وہ سیلیکان سٹرچ لیڈ پہ شو ہونا ہے یا آپ کو کسی ایکس وی زی پہ شو ہونا ہے بلکہ آپ ایمازون کو یہاں پہ جو ہے وہ ٹارگٹنگ میں ہم نیچے آتے ہیں یہاں پہ کافی کچھ ہے ڈسکس کرنے والا آئی ڈونٹ ٹھنگ سو کہ ہم اس کو آج ایک ہی اس میں ڈیٹیل میں کور کر بائیں گے یا نہیں تو وہ جو ہے اس ٹارگٹنگ کی بیس پہ ٹارگٹ کرتا ہے لیکن میانویل میں ایسا نہیں ہوتا ہے میانویل میں آپ ایمازون کو خود انپوٹ دیتے ہو کہ یہ وہ ٹارگٹ ہے یا یہ وہ کیورڈ جا ایسن ہے جس کے اگینسٹ آپ ہمیں شو کریں اچھا اس میں ہم آٹو کو دیکھ لیتے ہیں آہ آٹومیٹک ٹارگٹنگ اچھا اس جب آپ آٹو ٹارگٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے وہ فور طرح کے ٹارگٹنگ گروپس ہوتے ہیں آہ کلوز میچ ہوتا ہے لوز میچ ہوتا ہے سبسٹیچیوٹ ہوتا ہے اور کمپلیمنٹس ہوتے ہیں اب کلوز میچ کیا ہوتا ہے کلوز میچ ہوتا ہے کہ ایمازون آپ کو ان کیورڈز کے اگینسٹ جو ہے دکھاتا ہے یا ان سرشٹیمز کے اگینسٹ دکھاتا ہے جو ہائیلی ویلیٹڈ ٹویور پروڈکٹ فار اگزمپل سیلیکون سٹریچ لیڈز سٹریچ لیڈز ٹھیک ہے سیلیکون سٹریچ لیڈز فار آہ کچھن لائک دیٹ ویچ آر ویری مچ کلوزلی ویلیٹڈ ٹویور پروڈکٹ یا آپ یوں کہہ سکتے جو ہائیلی ویلیونٹ سرش ٹرمز ہوتی ہیں ان کے اگینسٹ جو ہے ایمازون آپ کو دکھاتا ہے جبکہ لوز میچ میں ایمازون کی جو ٹارگٹنگ ہوتی ہے وہ کافی براڈ ہوتی ہے اس میں وہ ہو سکتا ہے لوز میچ کے اندر وہ آپ کو کچن ایکسیسریز کے اندر بھی شو کرائے وہ جو ہے وہ ہاؤس ہولڈ کے آئیٹمز کے اندر بھی شو کرائے تو موسٹلی جو ہے اس پر مائی ایکسپیوینس لوز میچ بلیڈ ہی کرتی ہے تو میں خصوصاً جو آہ لانچ کا سٹارٹ ہوتا ہے میں اس میں لوز میچ کو آف کرتا ہوں ہم نے سٹارٹ میں ویلیونسی اور آہ بایا انٹینٹ کے اوپر بات کی تھی تو اس میں افکورس ہمارے لیے وہ ٹارگٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے جو جہاں پہ ہماری ویلیونٹ سٹرمز ٹارگٹ ہو رہی ہے تو ویلیونٹ جو سٹرمز ہیں وہ آپ کی کلوز میچ میں ٹارگٹ ہوتے ہیں لیٹر آن بینجو آر ویل رینکڈ آن سیلیکٹڈ کی ورڈز یو ہے گوڈ سوشل بروف اور یو ہے سم بجٹ ٹو سپینٹ ٹو گیٹ سم ایکسٹر ڈیلیوری ایکسٹر ریسرچ تو یا ڈسکوری تو اس کے لیے جو ہے آپ لوز میچ کو آہ بھی آن کر دیتے ہیں لیکن وہ لیٹر آن سٹیج پہ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری جو کیمپینز ہوتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں آہ ریسرچ اورینٹڈ کیمپینز ہوتی ہیں اور وینکنگ اورینٹڈ کیمپینز ہوتی ہیں ریسرچ کیمپینز وہ کیمپینز ہوتی ہیں ڈیو بیٹری سلو اوکی آہ تینک یو ای ٹھنک میں ایک منٹ جو ہے اس کو آہ چارجنگ پہ لگا لوں پھر ہم اس کو کنٹینو کرتے ہیں موسیقی آہ آہ اوکے اچھا تو جو آٹو کیمپین ہے وہ ریسرچ کے اندر آتی ہے جس میں جو ہے ہم ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم میکسیمم نیو سرچنس ڈسکور کر لیں ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ جو ہے وہ آٹو کے اندر ایک چوتھی ٹارگٹنگ ہے سبسٹیچوٹ سبسٹیچوٹ کے اندر وہ سیسٹمز ٹارگٹ ہوتی ہیں جو کہ آپ کی پروڈکٹ کا الٹرنیٹیو ہوتی ہیں فار اگر ہم سیلیکون سٹریچ لیڈ کی اگزامپل لیں تو اگر اگر یہ میری پروڈکٹ جو ہے وہ یہ ہے سلیڈ رو تو اس کا جو سبسٹیچوٹ ہے وہ اس کے جو لیفٹ رائٹ آپ کو نظر آ رہا ہے نا تو یہ جو ہے آپ کی یوں کہہ لیں کہ سبسٹیچوٹ ہوں گے یہ آٹو کے اندر آپ کو ان کے اسن جو ہے وہ ڈسکور ہوں گے یہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ سبسٹیچوٹ کے اندر وہ پروڈکٹ یا وہ اسن ٹارگٹنگ آپ یا وہ اسنس ڈسکور ہوتے ہیں جو کہ آپ کی ہی پروڈکٹ کا الٹرنیٹیو ہوتے ہیں یا ان کی سیم یوٹیلیٹی ہوتی ہے اور وہ آہ موسٹلی آپ کے ہی کمپیٹٹرز ہی ہوتے ہیں جو سیمیلر پروڈکٹ بیچ گئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو کمپلیمنٹس ہوتی ہیں یہ وہ پروڈکٹ ہوتی ہیں جو کہ اگزیکٹلی آپ کی پروڈکٹ کی یوٹیلیٹی کے ایکل تو نہیں ہوتی لیکن یہ کسی طرح جو ہے وہ آپ کی پروڈکٹ کو کمپلیمنٹ کر رہی ہوتی ہیں یا یہ بعض اوقات جو ہے وہ ایک پروڈکٹ کے ساتھ دوسری یوز ہو رہی ہوتی ہے اگر آپ پینسل بیچ رہے ہیں تو اس کے جو پینسل کے جو سبسٹیٹیوٹ ہوگا سبسٹیٹیوٹ اس میں ڈیفرنٹ پینسل کے ایسنز آپ کو ڈسکور ہوں گے لیکن کمپلیمنٹ کے اندر آپ کو ڈیفرنٹ وہ سیلرز ان سیلرز کے ایسنز آپ کو ڈسکور ہوں گے جو کہ شاپنر بیچ رہے ہوں گے جو کہ ربر بیچ ہوں گے تو ایسی کیمپینز کو جو ہے اکثر ایف بی ٹی بھی بولتے ہیں یا فریقنٹلی بارٹ ٹوگیدر کیمپینز فر ایسیمپل ہم جو ہے وہ اپنی ہی یہاں پہ ایکزامپل دے لیتے ہیں کہ یہ ہماری پروڈکٹ جو ہے اچھا اس میں یہ جو پروڈکٹس آ رہی ہیں نا ڈیز آر لائک سبسٹیچوٹ ٹھیک ہے یہ سیمیلر پروڈکٹس ہیں جو ڈیفرنٹ سیلر بیچ رہے ہیں اچھا اس کے علاوہ جو ہے آپ کے پاس ایک آر ہوتا ہے فریقنٹلی بارٹ ٹوگیدر ابھی یہ پیج ویسے براؤز ہو رہا ہے تو بھی کن بیٹ فر ای منٹ ہاں یہ دیکھیں فریقنٹلی بارٹ ٹوگیدر تو ایمازون آپ کو یا فر ایکزامپل میں یہاں پہ آیا ہوں تو ایمازون یہ کہتا ہے کہ جب بائر یہ بیجتا ہے تو وہ موسٹلی یہ والی پروڈکٹس بھی بیجتے ہیں تو یہ جو ساتھ میں جو ڈیفرنٹ ایسنز آپ کو نظر آ رہے ہیں جن کو ہم ایسن ٹارگٹی میں ایف بی ٹی کی کیمپین کے نام سے بھی ٹارگٹ کرتے ہیں یا پھر آٹو کی ٹرمینالوجی میں ڈیز آر کالڈ کمپلیمنٹس بیکاز ڈیز آر ناٹ اگزیکٹلی دی پروڈکٹس ایک ہی جگہ یہ استعمال ہو رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ایہوب کہ آپ جو ہے اس کے آٹو کے اندر جو ڈیفرنٹ ٹارگٹنگ ہے اس کی سائنس کو سمجھ چکے ہوں گے کہ آپ کو اگر جو ہے وہ کلوز میچ کب ٹارگٹ کرنی چاہیے لوز میچ کب ٹارگٹ کرنی چاہیے تو اچھا اس میں جو ہے نا اس کو میں ویسے ریموووی کر دیتا ہوں آہ کلوز ڈ 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 اچھا میں باقی ہر جگہ پی جواں، وہ سچ ٹی لکھونگاрос ڈ ڈ ڈ دیتا تھا کہ آپ جب اس کی سچن ریپورٹ میں جائیں گے وہ ہم ریپورٹنگ کے سیکشن اس کو دیٹیل میں دیکھ لیں گے تو وہاں پہ یہ ہے کہ اس میں صرف فریزز آ رہے ہوتے تھے فریزز میں کوئی بھی کی ورڈ آ رہا ہوتا تھا سیلیکن سٹرک لیڈ سام تنگ لیکن آپ جو ہے ایمازون کلوز میچ کے اندر یا لوز میچ کے اندر اس کو بھی وہ کرتا ہے کہ اس کے اندر کلوز لوز میچ کے اندر آپ کو جو سچٹا مل سکتی ہے وہ سلیکن لیڈ بھی مل سکتی ہے انڈ اینی اسن بھی مل سکتا ہے آئی مین اسن اکثر بیو سے سٹارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بیو ایکس وائے زی کوئی بھی اسن جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ ڈسکور ہو سکتا ہے لیکن جو سبسٹی چیوٹ ہوتا ہے سبسٹی سبسٹی چیوٹ اینڈ جو کمپلیمنٹ ہیں وہ بیسیکلی اس میں آپ کو اسن جو ہیں وہ ڈسکور ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو میں میری پریکٹس کیا ہے اگر آپ لانچنگ فیز میں بات کریں تو آئی ٹرن ڈیم آف ملوز nine of a ڈیم دمچ جیلک میں میں ملک کرنا اسئل مس Reid دیوریس peptیلی میں مجھے Pro ٹرگٹ اس میں مجھے پتیا ہے کہ مجھے ہے اسے کو ٹرگٹ کرنا ہے ٹرگٹ کرنا ہے ٹو میں ان تینوں کو آف کرتا ہوں اور اگر میری یہ آٹھو کی کیمپین ہے تو یہاں پہ میں نومنکلچے میں یہی ہی اپ سے آٹھو کلوس لکھ سیکھ سکھ totally آٹو میں صرف کلوز چل رہی ہے تو یہ باقی جو ہے میں بند کر دیتا ہوں بٹ لیٹر آن جب جو ہے وہ پروڈکٹ ہو جاتی ہے اور چیزیں جو ہے وہ جب پروفٹ میں آ جاتی ہیں تو اس کے بعد جو ہے میں فردر روز میج کو بھی لو بیٹ کے ساتھ چلا دیتا ہوں اچھا یہ آٹو کے پوائنٹ آفیو سے ہم نے بات کی آل دو کہ اس کی جو فردر آٹو کی سائنس ہے فار ایزمپل کب چلانی چاہیے کب نہیں چلانی چاہیے یا وہ سارا وہ اس میں کافی جو چیزیں ہیں وہ انٹرلنکٹ ہیں تو ہم ٹائم ٹائم جو ہے وہ جیسے اس پر ٹاپک جو ہے ان کو ہم کور کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ آٹو پہ کیوٹ ٹارگٹنگ میں ہم دوبارہ بھی جو ہے اس کو ڈسکرس کریں گے اچھا نیکسٹ ہے میانوال ٹارگٹنگ اچھا بیٹنگ سٹریٹیجی پہ میں اینڈ پہ آتا ہوں میانوال ٹارگٹنگ میں آپ کی ٹارگٹنگ کیسے ہوتی ہے دو طرح کی ٹارگٹنگ ہوتی ہے ایک کیوٹ ٹارگٹ ہوتا ہے ایک پروڈکٹ ٹارگٹ ہوتا ہے فار اگرمپل آپ جو ہے جو بھی آپ نے کیوٹ ریسرچ کی تھی اب اس میں سے جو ہے آپ نے کچھ سیلیکٹڈ کیوٹ چلانے ہیں تو آپ جو ہے یہاں پہ آکے کیوٹ چلا سکتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ جو ایکسل کی فائل ہے اس میں وہ جو کیوٹ ڈالے ہو ہیں وہ یہاں پہ اپلوڈ کریں تو وہ ہو جائے گا بٹ موسٹلی میں جو ہے وہ نہیں چلا رہا ہوتا میں انٹر لسٹ کرتا ہوں یہاں پہ مینولی جو ہے وہ میں کیوٹ کرتا ہوں یہاں پہ اکثر جو ہے وہ ایکسل کی فائل میں میرے الریڈی ڈیفرنشیٹ ہوئے ہوتے ہیں کیوٹ تو میں وہاں سے جسٹ کاپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کرتا ہوں ایڈ کیوٹ کرتا ہوں اور ان کی جو بیڈ میں نے ڈیسائیڈ کی ہوتی ہے آہ ہم نے جو لاس سیشن تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ آپ جو ہے وہ کیسے سیلیکٹ کرتے ہیں تو وہ میں یہاں پہ ریپیٹ نہیں کروں گا وہ آلیڈی ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں تو جو بھی سیلیکٹڈ پیٹ ہے اس وہ رکھ کے میں اس کو ایڈ کر کے میں نیکسٹ موو کر جاؤں گا تو فار اکزمپل یہاں پہ ہم صرف جو ہے وہ سلیکان صرف یہ جو ہماری کیمپین ہے وہ ہم سنگل کیورڈ کیمپین ہے ایک کیمپین کے اندر صرف ایک ایڈ گروپ اور ایک جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیں کہ فردر ایک کیورڈ چل رہا ہے اچھا اس میں ایک اور چیز شاید میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ ایک کیمپین کیمپین کس طرح جو ہے وہ اس میں فلو کیا ہوتا ہے ایک کیمپین کے اندر جو ہے وہ ایڈ گروپ ہوتا ہے یا آپ یوں سمجھیں کہ ایڈ گروپ ہوتے ہیں اور اس کے اندر آپ کے ایڈ ہوتے ہیں یا پھر ہے ایڈ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بیسیکلی ایک کیمپین کے اندر ڈیفرنٹ ایڈ گروپ اور ڈیفرنٹ ایڈ تو اس کو ابھی جو کیمپین چل رہی ہیں وہاں پہ ہم دیکھ لیں گے کیمپین کو پکھر کے کیسے ایڈ گروپ اور ایڈ چل رہے ہوتے ہیں اور بات میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کب جو ہے ایک کیمپین کے اندر ایک ایڈ گروپ چل رکھنا چاہیے اور کب ایک ایڈ ایک سے زیادہ ایڈ گروپ رکھنے چاہیے اور کب ایک ایڈ گروپ کے اندر ملٹیپل ایڈز ہونے چاہیے ٹھیک ہے وہ ڈیفرنٹ آہ کیسز کو ہم ڈسکس کر لیں گے بٹ یہ جو ہے نارملی کسی بھی ایک کیمپین کا آوٹ ورڈ ٹو انورڈ فلو ہوتا ہے ٹھیک ہے آہ اچھا let's suppose ہم یہاں پہ silicon lid کو target کر رہے ہیں اور میں اس کی match type جو ہے وہ آہ صرف exact select کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں صرف اس کو exact میں چلا رہا ہوں فریز کے اندر براڈ کے اندر اچھا کس کیورڈ کو کس match type میں چلانا چاہیے ہوگا یہ ہم ڈسکس کریں گے launching یا سوری رینکنگ وایا پی پی سی کے لیکچر میں ٹھیک ہے جس میں ہم بارسک سارا یہ انٹر فیس ہمیں سمجھ آ چکا ہوگا تو اس میں ہم specifically ranking perspective سے بات کر رہے ہوں گے تو کون سی match type کب use کرنی چاہیے اس کو جو ہم detail میں وہاں پہ دیکھ لیں گے آہ باقی یہاں پہ میں briefly آپ کو بتا دیتا ہوں کہ exact phrase brought میں کیا فرق ہوتا ہے exact میں جو کیورڈ آپ target کر رہے ہیں اس کا جو ہے آہ exact کے اندر جو ہے جو آپ کا targeted keyword ہے اس کے جو ہم یہ campaign ہم run کریں گے جتنے keywords لگائیں گے تو ہارے keyword کے اوپر ہمیں charge دینا پڑے گا یا like as opposed keyword کا one point five ہے تو دس keywords میں ڈالوں گا اگر let's see ہم تو وہ سب کے اوپر وہ one point five multiple button ہوگا ہم 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 نہیں وہ ہم بات کر رہے تھے campaign کا budget کیا ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہاں پہ keyword جو ہوتی ہے وہ keyword کی ہوتی ہے for example میں چلے میں آپ کو پہلے بتا رہے ایک silicon lid ہے اور جو ہے دوسرا صرف lid ہے ٹھیک ہے تو اس دو keywords کو جب میں نے target کیا sorry add کیا exact match کے اندر تو اب ایمازون مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کی bid کیا ہونی چاہیے اب ایمازون نے یہ کہا ہے کہ جی آپ کی جو ہے اچھا یہاں پہ suggested نہیں دے رہا اچھا میں نے ایک میں یہاں سے پروڈکٹ ایڈ کر دیتا ہوں تو تاکہ وہ مجھے select add اب suggested وہ مجھے دینے لگے کیونکہ پہلے اس کے پاس data نہیں تھا کہ میں کس پروڈکٹ کو ایڈ کر ہوں اچھا جو ہم بات کر رہے تھے نا وہ اس کی کر رہے تھے bid کو multiply کرنا ہے bid جو ہوتی ہے وہ کسی keyword یا target کی separate ہوتی ہے جو budget ہوتا ہے وہ campaign کا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ concept clear ہے نا bid جو ہے وہ target کی ہوتی ہے budget campaign کا ہوتا ہے تو اس وقت ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو یہ جو daily budget ہے ایک campaign جو یہ جو ہم xyz campaign بنا رہے ہیں اس کا daily budget کیا ہونا چاہیے it depends کہ جو اس کے اندر keyword چل رہے ہیں اس کی جو جو ان keyword میں سے جس کی سب سے زیادہ bid ہے اس کو ہم multiply کر دیں گے number of clicks which we want per day for example یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ یہ میرا تھوڑا سا relevant keyword ہے تو اس کو میں high bid پہ چلا لیتا ہوں .58 کے اوپر ٹھیک ہے اور lid جو ہے وہ میرا بہت ہی broad keyword ہے تو میں اس کو lower end پہ چلا لیتا ہوں like 0.36 پہ ٹھیک ہے تو میں اس کیمپین کا اگر بجٹ فائنڈٹ کر رہا ہوں تو میں کہوں گا کہ اوکے اس میں جو سب سے ہیس بیٹ ہے وہ .58 ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کیمپین میں ڈیلی کی بیس کلک آئیں تو میں کیا کروں گا میں بیسیکلی ڈیو پوائنٹ فائیو ایٹ کو ملٹیپلائی کر دوں گا مجھے بیس کلک چاہیے اس کا جو بھی آنسر آئے گا اس اس پوائنٹ فائیو ایٹ ملٹیپلائی وہ میں جا کے کیمپین کے ڈیلی بجٹ میں ڈال دوں گا ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ کی کلیر ہو گئی کہ ہم کیا چیز اس وقت کلکلویٹ کر رہے تھے جو سارے کیورٹ تو ہم ایک دفعہ نہیں ڈال سکتے نا i think so اس میں پھر جو ہماریلیونٹ موسٹ اس میں آپ جو ہے وہ ایک کیورٹ کے اندر کوئی thousand کیورٹ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی میں ابھی میں ڈالنا چاہوں تو کوئی thousand کی قریب i think so ڈال سکتے ہیں limit جو ہے وہ thousand کی ہے but normally جو ہے وہ ایک کیمپین کے اندر سات آٹھ کیورٹ سے زیادہ نہ ہوں ٹھیک ہے یا اگر آپ زیادہ ڈالنا چاہتے بھی ہیں تو دس ڈال لیں اگر بہت ہی لو سرچ والیم کیورٹ ہیں لیکن وہ افکورس وہ میں آپ کو بعد میں کسی سیشن میں ڈیٹیل میں بتا دوں گا کہ کس کیورٹ کی جو ہے وہ سنگل کیورٹ کیمپین ہونی چاہیے اور کس کیورٹ کی جو ہے آج کے جو اصل میں ہمارا جو یہ ہے کہ ہم کیمپین کیسے کریٹ کر رہے ہوتے ہیں اب اس میں جو فردہ جو وائے ہے نا کہ کتنے کیورٹ ہونے چاہیے ان کیورٹ کو ٹارگٹ کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے اور کون سے کیورٹ کہاں پہ ٹارگٹ کی جانے یہ آگے کی باتیں ٹھیک ہے تو ان کو ہم مجھے سمجھ آ رہی ہے آپ نے جو رائٹ سیڈ پہ لکھا ہے آپ نے دو کیورٹ ڈالیں میرا خیال سے جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ وہ پیرنٹ ہوگا تو یہاں پہ ہم جو لیفٹ سیڈ پہ وینڈو آ رہی ہے یہاں پہ ملٹپل کیورٹ کی ڈالیں گے اس کے کیورٹ تو وہ چائرڈ ہو جائے گا لائک وہ ہمارا مین کو پریزنٹ کر رہا ہوگا اور اس کے اندر وہ ایمازون فائنڈ کرے گا سپوز کہ سیلیکون لیڈ ہے تو اس کے اندر میں نے یہاں پہ لیفٹ سیڈ پہ دس کیورٹ ڈالیں تو ایمازون میرے جو ٹریک کرنے آئے گا تو وہ سیلیکون لیڈ کو لے کے اس کے اندر دیکھے گا اس کے چائرڈ کتنے اس کو اس کمپیریزن اس کے اوپر کرے گا ہمیں رائٹ آر رانگ دیسے نہیں 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 دیکھیں وہ ہم بات کر رہے تھے آٹو کی ٹھیک ہے جس میں ایمازون خود اپنی طرف سے جو ہے وہ ڈسکور کر رہا ہوتا ہے یہ کہاں پہ گئی ٹارگٹنگ ٹھیک ہے وہ آٹو میں ہم آٹو میں آٹو میں آپ کے پاس یہ آپشن آ رہا تھا کہ آپ کون سا کیورٹ ایڈ کریں جب میں آٹو کی بات کر رہا تھا تو اس وقت نہیں نہیں اس پہ کوئی آپشن نہیں تھا تو اس کا مطلب وہاں پہ تو ہم بات کر رہے تھے کلوز بیچ کی لوز بیچ کی کہ آپ نے کون طرح کی طرح وہاں پہ تو انپوٹ آپ دے ہی نہیں سکتے ایمازون کو آٹو کے اندر آپ ایمازون کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کیورٹ پر مجھے شو کر آئے آپ اس میں تو ایمازون خود شو کراتا ہے اس میں تو یہ شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جب آپ جو ہے وہ مینول ٹارگٹنگ کرتے ہیں then you have to give some input آپ ایمازون کو بتاتے ہیں کہ کس کیورٹ میں ہونا چاہیے اب یہ کیورٹ کچھ بھی ہو سکتا میں یہاں پہ لٹ نہیں لگتا میں کہتا ہوں مجھے جو ہے آپ کچھن آل دو کہ یہ کبھی بھی میں کیورٹ ایگزیکٹ میں ٹارگٹ نہیں کروں گا اور نہ اس میں بٹھ ایمازون کو کہتا ہوں کہ آپ اس کیورٹ کے اوپر بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ایڈ کو دکھائیں تو میں اس کو ٹارگٹ کر دوں گا ٹھیک ہے تو یہ ایمازون نے کہا کہا ہے کہ اگر آپ اس کیورٹ کو کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جو ہے وہ تھری ٹائپس آف بیڈ ہیں آہ لو بیڈ ہائی بیڈ اور سیجیسٹڈ بیڈ اس کی جو ایمازون کہتا ہے کہ اس میں جو آپ لو بیڈ آل دو کہ اس میں میں زیرو پوائنٹ ون دس سینٹ بھی رکھ سکتا ہوں بیڈ بٹ ایمازون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے سگنیفیکنٹ ایمپریشن لینے ہیں تو آپ جو ہے وہ پوائنٹ ٹو ایٹ رکھنے لیکن اگر آپ اگر ایمازون سجیسٹ کرے کہ آپ کو کیا بیڈ رکھنی چاہیے تو آپ کی بیڈ جو ہے وہ زیرو پوائنٹ تھری سیون ہونے چاہیے لیکن اگر آپ کا بجٹ زیادہ ہے اور آپ تو اسی جو ہے وہ اگریسیو اپروچ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو تب آپ کی بیڈ جو ہے آپ ہائی بیڈ پہ پوائنٹ فائی ویٹ پہ بھی جا سکتے ہیں لیکن یہ بیڈ بیڈ کیا رکھنی ہے یہ جو ہے میں آلریڈی پریریس لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ بیڈ ہم کیسے کلکولیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں لازمی نہیں ہے کہ جو سجیسٹڈ آ رہا ہے میں اس کو سجیسٹڈ لوں یا لوئر اینڈ بیڈ لوں یا ہائی اینڈ بیڈ لوں وہ میری اپنی کلکولیشن ہوگی میں اس کے مطابق جو ہے یہاں پہ بیڈ پوٹ کروں گا ٹھیک ہے یہاں یہاں پہ میں اگر ایک اور کیورڈ جو ہے وہ ڈالنا چاہوں فار ایزمپل آپ یوں سمجھیں کہ کوئی بھی کیورڈ تو وہ بھی میں یہاں پہ ڈال سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ تو یہاں پہ تو آپ جتنے مرضی کیورڈ ڈالنا چاہیں آپ ڈال سکتے ہیں there is no restriction جتنے آپ ڈالتے جائیں گے یہ سامنے ایڈ ہوتے جائیں گے اور پھر جب ایک ٹائم آئے گا آپ اس کمبین کو آہ لانچ کر دیں گے ٹھیک ہے یہاں تک کلیر ہے تو بجٹ ہمارا وہ ٹوٹر ہوتا ہی رہے گا جو ہم نے اوپر پیسوے کیا ہے وہ ٹونٹی جو آپ نے پہلے دیا تھا جی جی پرکے ٹونٹی کلک آئیں گے بس جی جی اچھے یہ ٹونٹی کلک کو آپ نے ٹونٹی نہیں سمجھ لینا اس ٹپینڈ کے افکورس جب آپ ایک ایک کیمپین کے اندر آپ فرکزمپل بیس کیورڈ چلا رہے ہیں جو کہ میں نہیں کروں گا لیکن آپ تب آپ بیس کلک نہیں کریں گے بلکہ آپ اگر ایک کیورڈ کے اوپر آپ چاہتے ہیں کہ پانچ کلک بھی آئیں تو ٹونٹی کراس فائیو اس کا مطلب ہے کہ اس کیمپین کے اوپر آپ چاہتے ہیں کہ ہنڈرڈ کلک آئیں تو ہنڈرڈ کو آپ ملٹیپلائی کر دیں گے ہائی بیٹ کے ساتھ اس کیمپین کا بجٹ آ جائے گا ٹھیک ہے تو بیس کلک کی تو میں ایک ایک اگزامپل دی ہے کہ اگر آپ بیس کلک چاہتے ہیں لیکن جس طرح آپ کے نمبر آف کیورڈز انکویز ہوتے جائیں گے تو اب چونکہ ان کے اوپر نمبر آف کلکس بھی زیادہ آئیں گی تو جب نمبر آف کلکس زیادہ آئیں گی تو آپ نے بیس نہیں بلکہ کچھ زیادہ کلکس کے حساب سے اس کم نمبر آف کلکس رکھیں گے تو وہ کیمپین آوٹ آف بجٹ سے دی جائے گی ٹھیک ہے اچھا تو اس طرح جو ہے آپ کیورڈز جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ سجیسٹر میں ایمازون آپ کو بہت ساری جو ہے وہ وہ دے رہا ہوتا ہے فارکزمپل میں جو ہے یہاں سے سجیسٹر میں بھی جو ہے آل دو کہ میں یہ سجیسٹر نہیں کرتا آپ وہ یا تو آٹو سے فریس سے کیورڈ ڈسکور ہو رہے ہوتے ہیں یا پھر میری کیورڈ ریسرچ فائل میں کیورڈ سیلیکٹڈ ہوتے ہیں بٹسٹل یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ اچھے کیورڈز بھول رہے ہیں تو یہ یہاں پہ یہ سجیسٹر اب یہ دیکھیں آپ جتنے مرضی آئیڈ کرنا چاہے آئیڈ کریں لیکن میں کبھی بھی کیمپین میں سات آٹھ سے زیادہ نہیں رکھتا جسٹو آہ مینج کہ وہ ڈیٹا جو ہے وہ ایزلی مینج ہو سکے ٹھیک ہے تو اس طرح جو ہے آپ نے کیورڈز ایڈ کر دینے ہیں اچھا میرا یہ کیسے پیج لیٹس سی کے کمپین میری میں نے یہ شیڈول کر دی ہے وہ رن ہو رہی ہے تو میں کیسے میکشور کروں گا کہ یہ میری یہ پاسٹ پیج پیار کیونکہ اب دس بندوں نے اگر لگائی ہے سیم مطلب ڈیفرن 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 انہوں نے آئیٹم اپنے لگائی ہوئی ہے اور یہ کمپین جلا رہے ہیں تو پہلے پیج پہ کیسے وہ سسٹم آئیٹم کی بیس پہ پہلے پہ کیسے وہ رن ڈیفر کر کے سسٹم لے کے آئے گا اس کو آپ کی بیڈ ڈیپینڈ کر گیا آپ ہائی بیڈ کر رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ زیادہ ٹاپ سپارٹس کے اوپر شو ہو گئے ہیں آپ لو بیڈ کرتے ہیں تو آپ کہیں پہ سیکنڈ پیج پہ یا فرس پیج کے باٹم پہ یا کہیں پرڈکٹ ڈیٹیل پیج میں آپ شو ہو رہے ہوں گے تو بیڈ بیڈ پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کہاں پہ شو ہو رہے ہیں مجھے اور رکھنا پڑے گا بجٹ ہائی رکھنا پڑے گا کہ فرسٹ پیج میں آنے کے لیے جی سٹارٹ میں آپ ہائی رکھتے ہیں اچھا 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 نیکسٹ ہے مینول ٹارگٹنگ کے اندر پروڈک ٹارگٹنگ پروڈک ٹارگٹنگ کے اندر جو ہے وہ آپ دوترہ کی ٹارگٹنگ کر سکتے ہیں یا تو آپ انڈیویجول پروڈک ٹارگٹ کر سکتے ہیں یا پھر کیٹگریز ٹارگٹ کر سکتے ہیں اب فر اگزمپل یہ ہماری جو ہے وہ پروڈکٹ ہے جس کی ایک مین کیٹگری ہے اور ایک سب کیٹگری ہے اب اس کی جو ہے وہ سب کیٹگری جو ہے وہ پریزرونگ فوڈ ہے ہم اس میں چلے جاتے ہیں کہ سب کیٹگری میں کس طرح کے سیلرز موجود ہیں تو یہ جو ہے یہ ہمیں نوٹ اس کا جو ہے وہ ترید دیکھائی دے رہا ہے کہ ہوم اینڈ کیچن کے اندر کوکنگ ڈائننگ میں کیچن اینڈ سٹوریج اور فردر آرگنائزیشن کے اندر لیڈز جو ہے وہ یہاں پہ یہ فر تو یہاں پہ مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ بڑے ہی ویلیونٹ قسم کے جو ہے وہ یہ کیٹگری ہے اور اگر جو ہے وہ کسٹمر اس سب کیٹگری سے سرچ کرتا ہوا کسی لسٹنگ تک پہنچ رہا ہے اور میں نے اس کے لئے اپنے آپ کو بنانا ہے تو مجھے اس سب کیٹگری کو تارگیٹ کرنا چاہیے تاکہ یہ جو اتنی ہائیلی ریلیونٹ جو آرڈینس ہے یا اتنی ہائیلی ریلیونٹ جو ٹریفک ہے جو کہ یہاں پہ سرچ کر کے نہیں آرہی بلکہ سب کیٹگری سے آرہی ہے تو اس کو میں کیسے کیسے کیپچر کر سکتا ہوں پی پی سی سے اس کو کیپچر کرنے کے لیے میں یہاں پہ اپنی اس سب کیٹگری کو تارگیٹ کر دوں گا اب فار اگزمپل میری وہ جو سب کیٹگری ہے وہ ہے ہے وہ لیڈز ٹھیک ہے تو اس کو میں یہاں پہ جو ہے وہ سرچ کر لوں گا تو وہ لیڈ کے ویلیٹڈ مجھے وہ دکھا دے گا مجھے 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 کلک کرنے کے بجائے وہ اس کی لسٹنگ پہ چلا گیا تو اگر وہ اس کی لسٹنگ پہ چلا گیا تو اب میں اس کے پر ڈک ٹیٹیل پیج کو کیسے ٹارگٹ کر سکتا ہوں کہ آلدھو وہ یہاں پہ تو آ گیا ہے لیکن یہاں سے آگے میں اس کو اپنے سٹور پہ لے جاؤں تو اس کو کرنے کے لیے مجھے اس اس یہ جو اس کا یہ جو احسن ہے یہ والا یہ یہ جو آرہا ہے نا بی زیرو یہ جو آرہا ہے نا بی زیرو سے لے کے یہ فورس ہے یہ اس کا ایسن ہے ایمازون ایڈنٹیفکیشن جو نمبر ہوتا ہے یونیک نمبر تو یہ وہ ہے تو میں اس کو جو ہے وہ پی پی سی میں ایسن ٹارگٹنگ میں ٹارگٹ کروں گا تاکہ جب کسٹمر اس کے پروڈکٹ ٹیٹیل پیج پہ آئے تو میں میرا جو ہے وہ ایڈ اس کو ٹارگٹ کر رہا ہو اور میں وہاں پہ اگر آرگینکلی کسٹمر میں پاس نہیں آیا تو میں پی پی سی کے ذریعے اس پہ آج ہوں اب یہ دیکھیں یہ ویسے یہ تو آرگینک وہ آ رہا ہے آئی تنک سو یہاں پہ یہ لوگ ٹارگٹ نہیں کر رہے یا لوگ کے ساتھ کر رہے ہیں جس کے وجہ سے جو ہماری پروڈکٹ کا ایڈ ہے وہ یہاں پہ مجھے ابھی دکھائی نہیں دے رہا ایک تو خیر انٹرنیٹ بھی آج کوئی زیادہ ہی مجھے یہاں سے کچھ سمجھ نہیں آئی سہی طرح سمجھ نہیں کہ ایسا تو کسی اور کے اپنے میں نے اپنے میں نے کی اپنے میں میں تو وہ کیسے ٹریک کیسے ہوگا اس پہ کیسے آئے گا جی جی جب آپ اس کو ڈال دیں گے یہاں پہ جب ایک دفعہ یہ کیمپین لانچ ہو جائے گی اس کی اوپر اس میں اس میں جو ہے جب جب یہ کیمپین لانچ ہو جائے گی تو کیمپین مینجر میں اس طرح کی جو ہے وہ کیمپین جو ہے وہ لائیو ہوگی یا رن ہو رہی ہوگی تو اس میں جب آپ جائیں گے ایڈ گروپ میں یا ٹارگٹنگ لیول پہ تو یہ ایساں آپ کو وہاں پہ نظر آ رہا ہوگا ٹھیک کہ نہ صرف یہ ہے کہ یہ ایساں آپ کو نظر آ رہا ہوگا بلکہ اس کے اگینسٹ اس کے کے پی آئیز بھی شو ہو رہے ہوں گے کہ فلان ڈیٹ سے لے کے فلان ڈیٹ تھا کس پہ کتنے امپریشن آئے کتنے کلکس آئے اس کے اوپر سی پی سی کیا تھی کنورجن ریٹ کیا تھا کنورجن ریٹ خیر نہیں آئے گا وہ آپ مینولی کلکولیٹ کر سکتے ہیں اور ایک آز کیا تھی نمبر آف آرڈرز کیا تھی آئی مین آل دی بیسک کی پی آئیز بھی دیا تو وہاں سے اس کی پرفارمس کو جج کر سکتے ہیں کہ یہ ایساں جس کو میں نے ٹارگٹ کیا تھا یہ کیسے پرفارم کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ اس کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں ایساں ٹارگٹنگ کی کیمپین میں اب سمپلی اس کے ایساں کو یہاں پہ ڈالیں گے اور ٹارگٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اب یہ اس نے یہاں پہ یہ آپ کو بتا بھی دیا کہ وہاں ڈالیں گے وہاں ہی صرف رہے ہیں ٹھیک ہے ہلو ٹھیک ہے اب ہے میرا کی پرانے ٹھیک ہے اس میں یاد نہیں جز預備 ہیں پہ ہی تیرے ہی تش Señ Region رج drew اس ڈالیں گے ٹھیک ہے کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے والدیک ہے اس چیزاں جی جی جو آپ کے relevant competitors ہیں ان کو target کرنے کے لیے نا آپ یہاں پہ آپ ڈالیں گے تو یہاں سے ڈیوان یا ان کو آپ ڈیوان سے بھی target کر سکتے ہیں ٹھیک ہے with even less social proof with no reviews اس کو آپ target کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا انٹرنیٹ کا بھی issue ہے تو میں آپ کے جو ہے وہ ویٹ بھی کر رہا ہوں کہ آواز پہنچی ہے کہ نہیں اچھا تو اس کو بھی جو ہے آپ نے similarly جو ہے target کیا اور جو بھی آپ نے bits select کی ہوئی ہے اس پہ آپ اس کو save کر دیں گے اسی طرح آپ نے چار پانچیں اور competitors جو یہاں پہ main page پہ show ہو رہے تھے جو آپ کے relevant competitors ہیں تو ان کو بھی آپ اسی طرح اسن میں یہاں پہ ڈال کے target کر سکتے ہیں تو وہ آپ کے پانچیں ساتھ آٹھ جتنے بھی product targeting ہوگی وہ یہاں پہ آپ کی list بن جائے گی same like جس طرح کہ آپ نے کی ورڈ targeting کی تھی بالکل اسی طرح آپ نے کی ورڈ کے بجائے یہاں پہ essence put کرنے اور target کر دینے لیکن اگر آپ یہاں پہ اسن کے کوئی غلط target کریں گے جو کہ exist نہیں کرتا ہوگا یا پھر آپ کچھ نامنکلیچر سے ہٹ کے target کریں گے تو وہ پھر یہاں پہ error دے دے گا ٹھیک ہے یہ تو ہوگی individual target اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ہے وہ سب category کو بھی آپ target کر سکتے ہیں یہاں پہ میں search کر لیتا ہوں سرچ میں i think وہ internet کے وجہ سے شروع ہونی گا تو ہم اس میں کوئی بھی example کے طور پہ لے لیتے ہیں یہاں پہ جو ہے آپ کو شہریہ food and sandwich پیکس لیکن ہم نے دیکھا تھا کہ ہماری جو سب category ہے وہ ہے preserving lids تو یہاں پہ ideally تو ہمیں یہاں پہ preserving lids کی جو سب category ہے اس کو ڈھونڈنا ہے ٹھیک اگر وہ نہیں ملے گا تو آپ یہاں سے search میں جا کے search بھی کر سکتے ہیں تو وہ آپ کو show کرتے گا انہی ہو ابھی یہاں پہ شور نہیں ہو رہا تو کوئی مسئلہ نہیں تو let's suppose ہم جو ہے وہ food and sandwich پہ گئے یہ ہماری سب category ہے somehow تو ہم اس کو جو ہے یہاں سے add کر سکتے ہیں but add کرنے سے پہلے you can refine اچھا refine میں آپ جو ہے وہ condition لگا دیتے ہیں کہ minimum price کے آونے چاہیے maximum price کے آونے چاہیے یا جن for example اگر آپ اس سب category میں آئیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ different price range کے sellers موجود ہیں ٹھیک ہے اور ان کی number of جو rating ہے وہ بھی different اب اس کی four point three ہے اس کی four point two ہے اس کی جو ہے وہ four ہے ہماری یہ ہماری product ہے اس کی four ہے تو آپ basically اس سب category کے اندر ان products کو target کرنا جاتے ہیں جن کی price جو ہے وہ آپ کی price سے high ہے اور جن کی جو rating ہے وہ آپ کی rating سے کام ہے کیونکہ یہ دونوں parameters price or rating جتنا آپ compactor سے اچھے ہوں گے in time of price and rating تو آپ اتنا اچھا perform کریں گے against those compactor اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ specifically کسی brand کو select کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں for example ہماری جو product price ہے وہ let's suppose seven point nine nine ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اگر کوئی اس اس category کے اندر کوئی irrelevant چیز بکری ہے جو کہ two point nine nine سے نیچے کی ہے تو let's suppose میں اس کو kick out کر دیتا ہوں اور maximum پہ میں depends upon me کہ میں اس کو کوئی maximum price کا وہ رکھنا چاہتا ہوں ہوں یا نہیں اگر تو آپ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی competitor کس price range میں بیچ رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے let's suppose یہاں پہ fifteen کی cap لگا دیں کہ fifteen کی جو maximum price ہے اس سے اوپر Amazon target نہ کرے تو ہو سکتا ہے آپ کے کچھ competitors جو ہیں وہ fifteen point nine nine کے بیچ رہے ہیں اور ہو سکتا ہے آپ اس پہ اچھا convert ہوتے ہیں تو ideally میں اس کو اتنی زیادہ کوئی refinement کرتا نہیں ہوں خاصتہ پہ maximum price کے اوپر لیکن minimum price کے اوپر میں رکھ دیتا ہوں کہ اگر سب category کے اندر کچھ جو ہے وہ low price item بک رہے ہیں تو i don't want to target those initially یا اس کے لیے میں ایک اور ad group بنا لوں گا اس کو test کر لوں گا تو میں minimum price کو کر دوں گا اس کے علاوہ rating پہ start پہ آپ کیونکہ آپ کے پاس social proof نہیں ہوتا تو آپ جو ہے وہ select کر سکتے ہیں کہ جن کی rating zero سے لے کے four تک ہے ان کو آپ ایڈ کر دیں ٹھیک ہے let's suppose میں یہ price بھی لگا لی اور یہ اچھا اس کے علاوہ prime کچھ prime جو ہے وہ sellers ہوتے ہیں کچھ s n l کے ہوتے ہیں تو اگر آپ وہ differentiate کرنا چاہتے ہیں کہ جو صرف prime ہیں ان کو کر دیں یا پھر لیکن i don't recommend کہ آپ کو یہ لگانا چاہیے ٹھیک ہے اس طرح آپ کی بہت ہی never targeting تو ہو جائے گی but یہ اسی case میں ہے کہ اگر آپ کو competitors کا بہت اچھے طریقے سے پتے ہیں and you want to be very targeted لیکن normally sub category کو جو ہے وہ discovery mode پہ ہم چلا رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم اس کو تمام طرح کی جو ہے وہ shipping اس کو select کر دیتے ہیں اور یہاں پہ اگر ہم اس کو add کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں گے کہ یہ sub category جو ہے food and bags کی وہ اس bid کے ساتھ target ہو رہے ہیں mostly جو ہے وہ sub category وہ اس کو میں low bid کے اوپر چلاتا ہوں بہت ہی ٹھیک ہے اس کے سب category کو میں high bid نہیں دیتا کیونکہ یہاں پہ ویسے impression اور traffic زیادہ ہوتی ہیں تو یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ کی bid high ہوگی تو آپ sub category میں bleed کریں گے تو initially start with low bid in sub category and gradually increase the bid depending upon the performance اچھا یہ تو میں نے آپ کو ایک بتایا اس کے علاوہ آپ اگر اور دو تین اور آپ کی sub categories ہیں جو کہ relevant ہیں آپ ان کو simply یہاں سے add کر سکتے ہیں اور جیسے میں نے بتایا آپ اس کو choose کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے وہ ایک procedure ہے کہ آپ کیسے categories یا individual products کو target کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ جو ہے negative targeting and bidding strategy جی اس کو جو ہے انشاءاللہ باقی جو چیزیں اس کے ساتھ بھی ہیں وہ ہم نیکس سیشن میں دیکھ لیں گے ابھی جو ہے وہ time coffee ہو گیا سواہ گیارہ ہو گیا اچھا اب mostly ہوتا کیا ہے کہ ابھی آل دو کہ ہماری campaign complete نہیں ہوئی ہم اس کو دیکھ لیں گے لیکن جب یہ campaign complete ہو جاتی تو آپ اس کو launch کر دیتے ہیں لیکن ابھی ہم اس کو یا تو آپ launch کر سکتے ہیں یا save as a draft کر سکتے ہیں تو ہم اس کو جو ہے وہ save as a draft کر دیں گے تاکہ ہم اس پہ next جب بھی بھی ہم اس کے اوپر کام کرنا ہو تو ہم کام کر دیں اور جب ہمارا اس کے اوپر working complete ہو جائے گی تو we can make it live anytime اور جو sponsor product ہوتی ہیں وہ foreign live ہو جاتی ہیں لیکن جو sponsor brand اور display ہوتے وہ amazon کے approval میں جاتی ہیں ایمازون کو approve کرتے ہیں تو یہاں سے جو ہے وہ یہ draft میں save ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم یہاں سے جو ہے وہ go back to campaign manager میں جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں ایک منٹ یہ save ہو جائے انڈپی آواز کے ہوا ہے وہ لیک کا رہی تھی انڈپی آواز کے ہوا ہے وہ لیک کا رہی تھی ورہی تھی انٹرنیٹ کا ایشو ہے چلیں لاسٹ ٹو منٹس میں میں نے اس کو نیکس اس کے بتایا کہ ہم اس کو نیکسٹ جو ہے لیکچر میں انچاللہ باقی کور کریں گے اور یہاں پہ جو ہے آپ ہم نے یہ میں لاسٹ میں یہ بتایا کہ یا تو آپ اس کیمپین کو لانچ کر سکتے ہیں یا پھر یہاں پہ save as a draft کا option آ رہا ہوتا ہے جو کہ ابھی میں نے کر دیا تو آپ اس کو save کر سکتے ہیں چونکہ next lecture پہ ہم نے اس campaign سے دوبارہ working start کرنی ہے تو میں نے اس کو save as a draft کر دیا ہے تو میں اس کو launch نہیں کر رہا بلکہ میں save کر کے میں اس کو go back to campaign manager وہاں پہ چلا جاؤں گا جہاں پہ میری باقی ساری campaigns جو ہیں وہ run ہو رہی ہیں اچھا تب تک آپ لوگ جو ہے وہ کوئی questions وغیرہ پوچھ لیں ابھی یہاں کا جو ہے آج کا جو session ہے وہ یہی پہ ہم end کرتے ہیں اور کوشش کیا گریں گے ہمارے جو session ہو وہ one hour fifteen minutes and one hour thirty minutes اسی میں ہی ہو کیونکہ آپ لوگ کی جو ہے وہ concentration وہ time جو ہے وہ lose ہو جائے گی تو i think دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے کی session کا فائدہ نہیں تو آپ لوگ جو ہے وہ question پوچھیں پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہم یہاں پہ جو ہے اس کو ابھی جو session ہے اس کو end کر دیتے ہیں جی ہیا ہے ہی اور ہی ہی مجھے پہلے کا ہے ہنریس لیکن مجھے پھر بھی آپ سے question پوچھنا ہے یہ آپ جو بتا رہے تھے کہ lose or exact that's understandable اس کو اب use کرنا چاہیے in order جب آپ specially وزاٹ پہ کرے اور پھر bleeding انگلیش لانے کے لیے نا پر why substitute and compliment compliment تو ٹھیک ہے سمجھا رہا ہے کہ وہ تھوڑا کچھ زیادہ ہی irrelevant سا ہو جائے گا اگر ہم اس کو run کریں گے but then substitute بھی تو کچھ نہ کچھ دے سکتا ہے traffic یا تھوڑا somehow sales دے سکتا ہے right yes you are absolutely right اور اگر close کے بعد اگر آپ نے کسی کو target کرنا ہے تو وہ آپ substitute کو کر لیں ٹھیک ہے lose کو بھی چھوڑ دیں compliment کو بھی چھوڑ دیں substitute کو on کر دیں ٹھیک ہے تو these are the good targeting in auto close and substitute لیکن میں کیوں جو ہے وہ start میں substitute کو آف رکھتا ہوں اس کی وجہ ہے کہ جن essence کو میں نے target کرنا ہوتا ہے وہ earlier جو ہے میں نے وہ competitor research کر کے وہ target پر چن کے جو ہے نکالے ہوتے ہیں ٹھیک ہے میں ان کو day one سے manual targeting میں product targeting میں میں ان کو target کرتا ہوں essence کو ٹھیک ہے لیکن اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ start میں وہ mostly جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو budget بھی بہت زیادہ concern ہوتی ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم budget کو wisely use کریں وہاں پہ use کریں جہاں پہ زیادہ matter کرتا ہے ٹھیک ہے تو آپ بالکل substitute کر لیں but of course وہاں پہ جو آپ کی clicks ہائیں گے وہ it will come at the expense of some money some ڈالر some pounds تو اگر تو بالکل آپ جو ہے وہ afford کر سکتی ہیں اتنا i mean auto میں بھی آپ close lose چلائی ہوئی ہیں sub category بھی چلائی ہوئی ہے اور وہ سب کچھ تو بالکل آپ substitute بیان کر سکتی ہیں اس میں سچ کوئی problem نہیں ہے ٹھیک ویسے آئیڈالی اگر آپ جب لانچنگ فیز میں ہیں تو آپ کو کتنے ڈیفرنٹ ٹائپس کے ایک ہی ساتھے سے یہ جو اپنا فلو بتایا تھا تو ایک ایڈ روپس میں کتنے ڈیفرنٹ اپ رن کر رہے ہوتے ہیں definitely وہ ڈیفرنٹ ان چیزوں پہ تارگیٹ ہوتے ہیں تو لیکن ویسے آئیڈالی لانچنگ فیز میں کتنے اور پھر جب ایک دفاع آپ کو اچھی رنکس مل گئی ہے تو جس ٹو فور برانڈ اوہرنس یا جس ٹو سٹے افلوٹ کتنے ہونی چاہیے ہیں یہ سب ہم شور اندی فیوچر ہم ڈسکس کریں گے بات جس جس بکیز بھی ڈسکسنگ دو اس میں پوچھ رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے ایڈیز نارٹ اکیوٹ ٹھیک ہے ایک ایڈ کا مطلب یہ نہیں ایک کیوٹ ایڈیز یور ایڈیز یور پروڈکٹ وچیو آر ایڈورٹائزنگ ٹھیک ہے تو اگر تو آپ کسی ایسے پروڈکٹ کو ایڈورٹائز کر رہے ہیں جہاں پہ ایسکیو سیم ہے جیسے سلیکان سٹریچ لڈ ہے اس کی کوئی تین چار ویریشن نہیں ہے ایک ہی ویریشن ہے تو یہاں پہ تو ہمیشہ ایڈ ایک ہونا ہے لیکن ان اکاؤنٹس میں جہاں پہ جو ہے وہ ملٹیپل ویریشنز ہوتی ہیں تو وہاں پہ میں جو ٹاپ سیلنگ ویریشنز ہوتی ہیں میں ان کو بھی ایڈ کرتا ہوں ایک ایڈ گروپ کے اندر میں فردر بھی ایڈز وہ کرتا ہوں ہر ویریشن کی ایک الگ ایڈز ان کے چل رہے ہوتے ہیں جی اچھا اور پھر اس کے بعد جو یہ ویریشنز کے حساب سے سب ہو گیا پھر اس کے بعد اس کے ایک ہی اس کی یو کی ڈیفرن اوبجیکٹیوز بھی ہو سکتے ہیں جیسے ایک کا اپنے کیورٹ پہ کر دیا ایک کا آپ اس کے حساب سے اس کے آرڈز رن کر رہے ہو اس کے حساب سے اس کے حساب سے ایک سیم اس کی یو کی جیسے آپ نے شروع شروع میں جب ہم سے دسکاس کیا تھا کیا آپ کا اوبجیکٹیو کیا ہے ایڈز رن کرنے کے لیے ہم یوشلی جب ایڈ رن کرتے تھے تو ہم مارا یہ ہوتا تھا کہ ان کے وہ ڈیفرنٹ ایک طرح کی وہ سینڈ باکس انالیسز کر کے ہو گیا اور پھر کچھ اس طرح سے بھی ہو گیا کہ جس طرح سے ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے آرڈینس کلیکٹ کرنے کے لیے کس طرح سے رسپونس آ رہا ہے پھر اس کے حساب سے وہ آرڈینس لے کہ پھر نیکس کیمپینز رن کرتے تھے تو ایمیزون میں بھی کچھ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ یہاں پہ سٹراتیجیز ہی بلکو ڈیفرنٹ ہوتی ہیں مارکٹنگ کی اچھا اس میں خیر اس کے لحاظ سے تو بھی ڈیفرنٹ ہے لیکن جو ہماری ٹارگٹنگ ہے وہ ڈی ون سے بہتیس ڈیسائیڈڈ ہوتی ہے جن کین کی ورڈز کے اوپر ٹارگٹ ہونا ہے تو یہاں پہ آرڈینس تو آرڈی آن ایمازون ڈیسائیڈڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے ایمازون کے اوپر جو آ چکی ہے بڑی ہی ہائی انٹینٹ آرڈینس ہوتی ہے تو آرڈینس کے پوائنٹ آرڈینس تو ہمیں یہاں پہ وہ ایشو نہیں ہوتا جو فیس بک پہ یا جو باقی پلیٹ فارم ہے جہاں پہ بڑی کنورجن بہت کام ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہماری جو کی ورڈ سرچ ہے وہ بھی ہمیں بتا دیتی ہے کہ آپ نے کیا ٹارگٹ کرنا ہے اور کس ایڈ ٹائپ کے اندر ٹارگٹ کرنا ہے لیکن سٹل جو ڈیٹا ہے نا ڈیٹا کے آپ نے وہ سرچ کیمپیئنز جو چل رہی ہوتی ہے وہ اس مقصد کے لیے چل رہی ہوتی ہیں جو جن کا کام ہوتا ہے کہ وہ نیو سرچ ٹرمز ڈسکور کرتی ہیں جو آپ کے پہلے نالج میں نہیں ہوتی یا ان کا ڈیٹا آپ کے پاس نہیں ہوتا تو وہ اندی فارم آف آٹو اندی فارم آف فریز کیمپیئنز اندی فارم آف براد کیمپیئنز اندی فارم آف کیٹگیوی کیمپیئنز وہ رن ہو رہی ہوتی ہیں تو وہاں سے جو ڈیٹا آتا ہے اس ڈیٹا کو انیلائز کر کے ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اوکے ناو ڈیس سرچ ٹرمز جو ہے ان کو سپانسر برینڈ کے اندر موقع ملنا چاہیے اس کو سپانسر ڈسپلے کے اندر موقع ملنا چاہیے اس میں سپانسر پروڈکٹ میں فریز سے اگزیکٹ مائلیٹ ہونا چاہیے تو وہ بالکل اس ڈیٹا کو انیلائز کرتے ہیں جب سرچ کیمپیئنز کا ڈیٹا ہمارے پاس آ جاتا ہے ٹھیک ٹھیک ایتھنگ یہی ریزن ہے بکیز اب آپ وہ ڈسکس کر رہے تھے کہ اوٹومیٹک اور ایک مانویل کر رہے کہ جو ٹارگٹنگ ہو رہی تھی یوزیلی ہم جو باقی ہوتی ہی ہیں مارکت پلیسے جیسے پھر گوگل ads in سب پہ. تو usually we always go for manual. I think this is the reason ہم اس پہ automatic بھی اس کی کر رہے ہیں کہ اس کی audience already ہی بہت amazon ہی ہے جو سب سے لیکن رہا اور اتنا اس میں اتنا ڈیٹیل میں یا ڈیپتھ میں جا کے اس کو بالکل سیگمیٹ لیکن اس کو الگ الگ دیفرنشیٹ نہیں کرنا پڑا رہا ہے. جی جی exactly rds point of view سے ہم اتنا زیادہ جو ہے وہ I mean ہماری سیگمیٹیشن نہیں ہوتی سیر 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 شہلے شہلے بازدہ that's all from my side thank you okay جی no problem اچھا next کسی کا question ہے تو آپ پوشیں کر لی ٹھیک ہے اسلام علیکم سیر جی والیکم اسلام جی سر میں یہ کوسٹن ہے کہ جس پرسیزر سے ہم مقربی والی جو کیمپیئنز رن کریں کنڈل میں ایمازن کنڈل میں بھی یہی پروسیزر ہوتا ہے یا وہ یا اس میں کچھ ڈیفرنس ہوتا ہے سیم ہے سیم ہے اس میں کچھ لیمیٹیشنز ہیں وہاں پہ کچھ ڈیفرنٹ چیزیں ہیں بٹ پروسیس سیم ہی رہتا ہے سپونسر پروڈکٹ کا اور یہ سب کچھ اور ایون جب ہم وہ آڈٹ پوائنٹ بھی اسی بھی بات کریں گی تو وہ بھی ڈیفرنٹ ہی سیم ہی ہوگا اس کا لیکن وہاں پہ کنڈل میں جا ہے وہ انٹر فیس وہاں پہ چیزیں ڈیفرنٹ ہیں کیمپین مینجر میں جی جی بٹ پروسیجر یہی ہوگا جی اوکی جی بلکم اچھا ٹھیک ہے اچھا جو کیمپینز ہم ڈرافٹ میں سیف کرتے ہیں نا تاکہ ہم بعد میں اس پہ ورکنگ کر سکیں تو وہ یہاں پہ چلی جاتی ہیں ٹھیک ہے اب جیسے یہ کیمپین جو ابھی ہم نے وہ کی ہے تو یہاں پہ ڈرافٹ میں آگئی ہے تو نیکھ جب ہم نے کام کرنا ہوگا تو ہم یہاں پہ ڈرافٹ پہ آگئی اس پہ ورکنگ سٹارٹ کر لیں گی ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے ای ٹھیک ہے آپ لوگ کے جو ہے وہ کوئی اور قویسٹن ہے نہیں ہے اس اچھ تو ہم یہاں پہ اس کو جی جی پوچھیں فوراں قویسٹن پوچھیں رمیز بھائی جی 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 آپ کو میری آواز آ رہی ہے رمیز بھائی جی جی اب آئی ہے اب آئی ہے ہاں جی اسلام علیکم رمیز بھائی میں نے پوچھنا تھا کہ آپ آج بھالا لیکچر جو ہے اس کو بھی اپلوڈ کریں گے یا ڈرائی پہ نہیں تو یہ تو آپ نے اٹھنٹ کر لیا ہے نا لیکن اتنی زیادہ انفرمیشن ہوتی ہے جیسے پچھلے والے میں بھی بہت زیادہ انفرمیشن تھی تو سام ٹائم آپ کو دوبارہ اس کو رکیٹ کر کے سننے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس لئے میں پوچھ رہا تھا اس میں یہ ہے کہ چلیں جو لازٹ ویک ہوا تھا وہ آج میں اپلوڈ کر دوں گا اور جو آج ہوا ہے وہ کچھ تینوں بعد اس کو اپلوڈ کر دوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر آپ یہ ہے کہ آپ اس کو روائز کر سکتے ہیں جو کے پی آئی اس کا ہوا تھا لازٹ ویک وہ میں آج کل جو ہے وہ اس کو اپلوڈ کر دوں گا ٹھیک ہے شاہد ہے یہ بھی ٹھیک ہے شاہد ہے موسیقی